اسلام علیکم خواتین و حضرات تو ذکر ہو رہا تھا پچھلے اپیسوڈ میں اسلامیہ کارچ ریلوے روڈ کا تو وہاں پہلے جیسے کہ میں نے ارس کیا چار پانچ مہینے تو بڑا سر گرا کے رہے وڑائے میں میں لگا رہا اور ٹھیک ہی جا رہا تھا کہ پھر ڈرامے کے لیے مجھے سیلیکٹ کر لیا گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ہم ڈراما آپ کی تعریف کریں گے وہاں پہ یہ اس ڈرامے کا نام تھا جو لکھا ہوا تھا نائم طاہر اور یاسمین طاہر نے مل کے اسے لکھا ہوا تھا اب اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا نائم صاحب کون ہیں یاسمین صاحبہ کون ہیں بس اتنا پتا تھا کہ یہ رائٹر ہیں اور انہوں نے یہ مل کے ڈراما لکھا ہے تو غالباً اس وقت میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن شاید ان کا نام اس وقت یاسمین امتیاز علی تھا تو بہرحال ڈرامے کی رہرسل شروع ہو گئی مجھے کردار دیا گیا اچھا پہلے میں آپ کو ڈرامے کی لکیل ذرا سمجھا دوں یہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے گھر کی لکیل ہے جو یونیورسٹی کے اندر ہی جن کا گھر بھی ہے اور ان کے گھر میں پنجاب یونیورسٹی کے کونوکیشن کے سلطلے میں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مہمانان بھی ٹھہریں گے آکے یہاں پہ ہے تو پھر ان کی ایک میسیز ہیں جنہیں موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے اور یہ ہیں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں اپنے شعبے کے پروفیسر اشفاق تو ان کی گھر کی لکیل ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر تو مجھے کردار دیا گیا دلی یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر محمود میں بڑا خوش کہ چلو لیکن دل میں ایک کھٹکہ تھا کہ میں آرڈینس کو کیسے فیس کروں یہ بڑا مشکل کام تھا میرے لیے اچھا وہ جو مجھے پرائمری پرائمری سکول کے زمانے میں چکر وکر آیا کرتے تھے وہ ہائی سکول کے زمانے میں قدرے کم ہو گئے لیکن آتے تھے پھر بھی لیکن یہ کالج میں آنے کے بعد یہ کچھ دوبارہ ان کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوا وہ شاید میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ وہاں کچھ آزاد محول تھا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کوئی پابندی نہیں تھی آپ کراسز میں آئیں نہ آئیں بیٹھ جائیں جا کے لیٹ آئیں تو آرام سے جا کے آپ جائن کر سکتے ہیں کراسز کو کوئی مسئلہ نہیں کسی وقت آپ اٹھ کے بھی جا سکتے ہیں تو وہ جو آزادی ملی تو شاید میرے چکر ہونے مناسب سمجھا کہ وہ واپس ہاریں کیونکہ میں کراسز میں پھر اکثر چکروں کی وجہ سے سو بھی جاتا تھا تو خیر اب ڈرامے کے اندر جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈراما جو ہے یہ بڑی ٹائم ٹیکنگ چیز ہے ریہرسل مہینہ مہینہ ڈرڈر مہینہ اور زمانے میں دو دو مہینے بھی ریہرسل ہوا کرتی تھی ڈراموں کی تو چنانچہ وہ ہمارا ریہرسلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بہت ہی دلچسپ تھا یہ سارا کچھ یعنی کریکٹ آپ وہ ہیں بنے ہوئے ہیں جو آپ نہیں ہیں اور آپ نے اپنی پرسنیلیٹی کو نکال کے ایک طرف رکھ دیا ہے اور کسی اور کی پرسنیلیٹی کے اندر گھت کے ہیں جا کے تو یہ پہلی دفعہ باقاعدہ ایک ڈرامے کے استادوں کی نگرانی میں یہ اس طرح کا کام کرنے کا موقع ملا تو بہر ہم ہم نے ڈراما تیار کرنا شروع کر دیا شورت بخاری صاحب شاعر بھی تھے وہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ڈراما کرپ کے ساتھ ان کی اٹیشمنٹ تو رہی لیکن وہ پھر اس طرح سے ریہرسل میں آیا نہیں کرتے تھے غالباً انہوں نے اپنی خدمات کرداروں کی سیلیکشن تک ہی زیادہ محدود رکھی تھی اور وہ کیونکہ اردو زبان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اس لیے تو زیادہ جو ایکٹیو تھے وہ تھے پروفیسر زہور احمد صاحب صوفی صاحب تو اس وقت نئے نئے آئے تھے کالیج میں لیکن یہ ایکنومکس پڑھاتے تھے ایکنومکس کے استاد تھے اور لیکن اپنی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کیونکہ صوفی اور مصطفی تبسم ڈرامے کے بھی بہت بڑے استاد تھے انہوں نے وہ کسی زمانے میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں شیخ سپیر کے ایک ڈرامے مڈ سمر نائٹ ڈریم کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ تو خیر نہیں وہ شاید ڈیپریشن ہی تھی ساون رینڈ دار سخنا تو یعنی ساون کی رات تم کے دوران ایک جو خواب ہے وہ آیا انہیں ان کے ظاہروں کو جو ان میں ایسے کی دیکھو بھی تو وہ ڈرامہ انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور میں بھی پیش کیا اور پھر وہ باغ جناہ میں ایک بڑا خوبصورت اوپنر تھیاٹر ہوا کرتا تھا آج کل بھی ہے یقینا ہوگا تو وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ بھی اسے پیش کیا اور پھر وہ استاد تھے زبان کے بھی ڈرامے کے بھی اور اردو فارسی پنجابی تینوں زبانوں کے اوپر انہیں آتھارٹی مانا جاتا تھا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایون ایرانی لوگ سوفی صاحب سے فارسی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اسی طرح اردو فارسی پنجابی اور ایون ایرابک پر بھی انہیں آتھارٹی مانا جاتا تھا تو خیر تو سوفی صاحب تو اس وقت نئے نئے تھے تو انہوں نے زیادہ تر انتظامی ڈیوٹیاں سنبھال لی لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک فنکار چھپا ہوا تھا ان کے اندر بھی وہ بھی اس کام کو بڑی دلچسپی سے کیا کرتے تھے سارے ایڈمنیسٹریٹیو کام وہ کیا کرتے تھے فنانسز بھی انہیں کے حوالے تھیں تو چنانچہ وہ ہمیں بعض اوقات چائے پیسٹریوں وغیرہ آرڈر دے کے تو سامنے ہی کروس ایڈمنیسٹریو 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 اور بہت سے نام تھے ساور صدیقی یعنی وہ زمانے کے جتنے بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے شاعر عدیب تھے وہ کافی ہاؤس سے پہلے یہاں بیٹھا کرتے تھے عرب ہوتر میں چائے کافی وغیرہ پینے کے لیے وہاں سے ہمارے لیے چائے بسکٹ وغیرہ آتے تھے پھر کبھی کبھار شاید رنچ بھی منگواریا جاتا تھا تو اس طرح بڑے مزے کی چیز تھی وہ اور وہاں پہ پھر پتہ نہیں سوفی صاحب انہیں آئیڈیا دیا یا کس نے تو وہ ایک گرام آفون ریکارڈ پلینگ باکس بھی لے آئے وہاں پہ وہ پھر ریکارڈ رگا کہ کسی وقت جب ریسیس ہوا کرتی ذریعہ سر کے دوران لڑکے اپنے پتہن کے گانے والے بھی سنتے تھے بڑا مشہور گانا تھا ان زمانوں کا ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ ہمارا دل ربا ایک وہ اور ایک ان دنوں توبہ فلم کی قبالی بہت مشہور ہوئی رہی تھی کہ نہ ملتا گر یہ توبہ کا سہارا ہم کدھر جاتے وہ بھی بڑا یعنی سبھی ہر قسم کے گانے وہاں پہ بجایا کرتے تھے لڑکے وہ بڑا خوبصورت سا محور پیدا ہو گیا تھا اور یہ دونوں پروفیسر ادرات بہت ہی شفیق قسم کے پروفیسر تھے اور دوستانہ انداز میں بڑے دوستانہ انداز میں ہم سب لڑکوں کو ٹریٹ کیا کرتے تھے بڑی عزت کے ساتھ خیر وہ ڈرامے کی ریہرسریں چلتے نہیں دہور صاحب کیونکہ انگریز زبان کے پروفیسر تھے تو وہ ڈرامے کی بھاریکیاں بھی ہمیں بہت اچھی طرح سمجھائے کرتے تھے وہ بہت ہی لطف رہتا تھا اور ایک اور ہی دنیا میں ہم پہنچ جاتے تھے جب ڈرامے کی ریہرسر کے لیے جاتے تھے تو وہ پھر کئی کئی گھنٹے کئی کئی گھنٹے وہاں پہ یعنی چار چار پانچ پانچ گھنٹے تو کہیں بھی نہیں جائے تھے ایک عبد الرشید تھا لڑکا بہت خوبصورت اس کی تھی بولتا تھا اس نے وہ پروفیسر شاق احمد کی بیوی کا کیریکٹر کیا بانو اس کا تو ہم نے پھر پکا پکا نام ہی بانو رکھ لیا تھا بعد میں بھی وہ ڈیریکٹر نیوز پاکستان ٹیلیویزن پہ ہو گیا اور اس زمانے میں بھی اگر کبھی اسلام آباد ٹیلیویزن پہ وہ اس کی پوسٹنگ تھی تو اگر کبھی میں جب ریہرسر وہ کسی ڈرامے کے سلسلے میں اپنے کسی سیریل سیریز کے ریکارڈنگ کے سلسلے میں اسلام آباد ٹیلیویزن پہ جاتا تھا تو کبھی کبھار اس کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہو جاتا تھا تو میں اسے دور سے دیکھ کے بانو کندھارا رگاتا تھا وہ بھی راستہ تھا تو خیر وہ اس نے ایک فضل متین لڑکہ تھا اس کا اس کو یاد کرتے ہوئے دل مرور ہو گیا ہے کیونکہ اس بچارے کی پھر بڑی نوجوانی میں وہ انتقال کر گیا تھا ایکسیڈنٹل ڈیٹھ ہو گئی تھی اس کی بہرحال اس نے وائس چانسلر کا کیا کریکٹر کیا تھا اسلام کے اندر اور بھی بہت ایک رانی بڑی شوخ چنچل ان کی ناکرانی تھی پروفیسر اشفاق کی اس کا کریکٹر بھی ایک لڑکے نے نبھایا اسی طرح وہ مختلف کریکٹر مختلف لڑکوں میں جو پرامیننٹ ہوئے اس ڈرامے کے اندر ایک تو میں تھا ایک یہی جس نے بانو کا کیریکٹر کیا عبد الرشید اور ایک فضل مطین یہ سب ہم ہائیڈائٹ ہوئے اس ڈرامے کے اندر تو بہت بہتا رہا وہ پھر ہمیں زبان کی باری کیوں بھی سمجھائے کرتے ہیں کبھی کبھار شورت بخاری صاحب کا تو خیر کسی نہ کسی کلاس میں بھی سامنا ہو جاتا تھا تو وہ پھر ہمیں زبان کی باری کیوں بھی سمجھائے کرتے تھے کہ زبان جو ہوتی ہے یہ اپنے صرف الفاظ ہی کا مجموعہ نہیں ہوتی ہے یہ اپنے روز مرہ اور محاوروں کے بغیر اس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کی تصویر اتاریں جو اپنے انوارنمنٹس کے اندر خود کو محسوس کر رہا ہے یا یوں کہہ لی جی کہ اس کی تصویر آپ نے اس کو بتائے بغیر اتار لی تو وہ اپنے گرد و پیش کے ساتھ وہ ایک رشتہ سے بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن جب آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کو آپ اگر کہیں کہ ہم آپ کی تصویر اتارنے لگے ہیں تو وہ ایک دم کانشس سے ہو جاتے ہیں پھر ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی تصویر بڑی فنی چی ایک تو آتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے گلد و پیش سے کٹے ہوئے سے محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی کٹ آؤٹ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ہے روز مرہ اور محاورے کے بغیر زبان جو ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے تو یہ تو خیر خوبصورتیاں ہیں آپ جتنی بھی ڈال رہیں کسی چیز کے اندر تو یہ زبان کے بارے میں خوبصورتیاں ہیں جیسے آپ کسی کو جتنا مرضی بنا سوار رہیں یا جتنا مرضی سادھا کر لیں اُس سے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہی ہوگا باہر لوگوں کو بنے سمرے لوگ اچھے لگتے ہیں باہر لوگوں کو سادگی میں زیادہ حسن نظر آتا ہے تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اُسے فطری لگنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ڈرامے کے اندر ایک رشتہ بنانا ہوتا ہے آپ نے تماشائیوں کے ساتھ ان کی موجودگی کا ایک احساس آپ کو رہنا چاہیے تاکہ آپ کی ٹائمنگ اس حساب سے چلتی رہے تو آپ کے اندر ایک give and take کا رشتہ پیدا ہو جائے یہ بھی بڑی خوبصورت باتیں ہیں ڈرامے کی اور ڈراما بھی بہت خوبصورت لکھا ہوا تھا یہ بھی نعیم صاحب نے اور باجی یاسمین نے جنہیں بعد میں جب مراقات ہوئی تو میں انہیں باجی باجی یاسمین کہا کرتا تھا تو انہوں نے انگریزی زبان کا ایک ڈراما تھا see how they run اس کی یہ ایڈیپٹیشن تھی آپ کی تعریف کے نام سے جو انہوں نے یہ ڈراما یہ بڑا خوبصورت ڈراما اور نعیم صاحب نے اسے بارہ پیش بھی کیا تو خیر اب یہ اس کا رہیرسل کا ڈرامے کا یہ سب سے ذکر چڑھتا رہے گا میں نے جیسے کہ عرص کیا تھا کہ میں آپ سے اپنے دل کی باتیں بھی کرتا رہوں گا اور دیکھئے وہ جیسے کہ میں نے کٹ آؤٹ کر ذکر کیا اسی طرح ایک بندے میں اور ایک کارٹون میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے زندگی کے لیے کہ مثال کے طور پہ ایک فوجی یونی فارم پہن کے اپنے پرٹن کے ساتھ جب گراؤنڈ کے اندر پریڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارا منظر کس قدر دلکش ہوتا ہے کتنا فطری ہوتا ہے پتہ رکھتا ہے کہ ہاں بھئی کوئی زبردست قسم کی پریڈ ہو رہی ہے جس میں وہ اپنی مشاقی اور اپنی نظم ضبط کا اور اپنی سٹرینڈز کا خوبصورت مظاہرہ کر رہی ہوتے ہیں تو وہ بہت دلکش لگتا ہے یہ سارا کچھ لیکن جب ایک شخص سیویلین کپڑے پہن کے تو سڑک کے اوپر چلتے ہوئے اس طرح پریڈ کرنا شروع کر دیں یقین روکوں کو ہنسی آ جائے گی وہ بے شک اس کے موں پہ نہ ہنسیں لیکن وہ موں پھیل کے یا بعد میں اس کے گلر جانے کے بعد ضرور ہنسیں گے ہو سکتا ہے کوئی من چلے اس کے موں پہ بھی ہنسیں یہ کیا حرکت ہو رہی ہے تو یہ 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 فرق ہے عام انسان میں اور اس کے کارٹون میں کچھ سے دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے وہ کسی ایسی حرکت میں مربعہ سوتا ہے تو یہ بھی بالکل اسی حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ کوئی آدمی اس طرح کٹا اٹھ بن کے بیٹھ جائے اس کو دیکھ کے بھی ہنسی آ جاتی ہے یہ فطری نہیں ہے درامے کے اندر بھی یہ سب سے بڑی چیز تھی جو مجھے میری سمجھ میں آئی اور پھر بعد میں اساتذہ نے اور اساتذہ بہت سے ملے یہی بتایا گیا کہ بہترین دنیا کی مانی ہوئی سب سے اچھی ادھاکاری وہ ہی ہے کہ جب آپ ادھاکاری نہیں کر رہے ہوتے تو یہ بہا مشکل کہاں ہے اس کو سیف کرنا یعنی آپ اپنا ساری زندگی اپنے ایک شخصیت آپ کی develop ہوئی ہوتی ہے آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا یہ سب آپ کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے اگر آپ نے کہاں تک پڑھا ہے آپ کی تجربات کیسے ہیں زندگی کے بارے میں یہ سب کچھ مل ملا کے آپ کی ایک شخصیت بنی ہوتی ہے اس کو ایک طرف رکھ کے کسی اور کریکٹر میں ڈوب جانا اور اس کو اس کے فطری انداز میں ادا کرنا جان جوکم میں ڈالنے پڑتی ہے بقول مہاراج کتھ جان کو جوکم میں ڈالنے پڑتا ہے بہر ہر ہر سلوں کے داران اپنے جان کو جوکم میں ڈالتے رہے اور ڈراما تیار ہوتا رہا اچھا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چڑا کہ ڈرامے کا ایک تھیم بھی ہوتا ہے یعنی آپ نے اس ڈرامے کو جو پیش کیا تو اس کا مقصد کیا تھا آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے تھے کیا میسیج دیا آپ نے اس ڈرامے کے انداز یہ بہت ضروری چیز تھی جو ڈرامے کے حوالے سے پتا چلی آپ کو ڈرامے کے اندر کچھ نہ کچھ کنوے کرنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے لوگوں کو تو اب مثال کے طور پہ میں ایک ایسا ڈراما لکھوں جس میں میں ایک برننگ ایشو کو پکڑ لوں اور اسے اس کے ایلد میں ایک ڈراما نٹ کروں اور لوگوں کو وہ ایشو جو ہے اس کی طرف ان کی توجہ درواؤں کی یہ ایک ایشو ہے جو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا یہ ہماری زندگیوں کو بہت تلخ کر رہا ہے اب جیسے کہ آج کل موب لنچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تو روز کہیں نہ کہیں سے کچھ ہے اس قسم کی باتیں پڑھنے کو یا ٹی وی کے معرفت یا سوشل میڈیا کے معرفت پتہ چڑھا رہتا ہے تو اس برننگ ایشو پہ اگر مجھے کوئی دراما دکھنا ہو تو میں اس کو ایک تھیم کے طور پہ لوں گا اور اس میں میں اس کے سارے کردار اس طرح سے بنوں گا کہ وہ کوئی اس میں انوارل ہو گئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اور وہ اس مسئلے کا یا تو شکار ہیں یا کسی کو شکار کر رہے ہیں یا کچھ تو میں اس کو اس طرح سے بیان کروں گا کہ دیکھئے لوگو اصل بات یہ ہے کہ دو چیزوں میں آپ کو تمیز کرنا سیکھنا چاہیے وہ ہیں جرم اور گناہ گناہ جو ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ روز محشر ہر فرد سے الگ الگ لینا ہے اور اس کا اختیار اس نے کسی اور کو نہیں دے رکھا کہ کوئی اور اس سے اس کا حساب مانگے یا اس کا حساب لے ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ لیے ایک تو میں اس کو واسع کروں گا اس چیز کو کہ یہ سمجھنا ضروری ہے اور جرم کیا ہے جرم وہ ہے جو آپ نے کتابوں کے اندر قانون کی کسی بھی ملک میں قوانین ہوتے ہیں ان کے تحت وہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے قانون سازوں نے ہر چیز اس کے اندر بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ بیان کی ہوئی ہوتی ہے کہ کون سی حرکت جو ہے وہ جرم تصور کی جائے گی اور اس جرم کی پھیل رہے روک تھام کے لیے کون کون سے ادارے مارز وجود میں آئیں گے یا جرم سرزد ہو گیا تو پھر ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے اور انہیں عدارتوں کے اندر پیش کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اور ادارے کس طرح اس پہ عمر درامت کریں گے یہ سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہوتا ہے قانون کی کتابوں کے اندر اور ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا رول جو ہے وہ ایک ایک اپنے اس رول سے تجاوز کریں تو وہ بھی جرم کے زمرے میں آ جاتا ہے تو لہذا وہ جو معاشرتی اور دنیاوی جرائم ہیں ان کی بیخکنی کا انتظام اور طریقہ کار ہر معاشرے میں ہر ملک میں اپنے اپنے قوانین کے حساب سے درج ہوتا ہے تو جب ادارے بھی اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی سے اس کے گناہ کا حساب لینا شروع کر دیتے ہیں یا سرکاری امار یا جو اہل اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گناہوں کا حساب مانگنا شروع کر دیں یا لینا شروع کر دیں یہ پھر بگاڑ پیدا کرتا ہے جرم اور گناہ پہ اندر فرق رکھا جانا اس کو مرحوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہے تو میں یہ سارا کچھ ڈراموں کے کرداروں کے حوالے سے کچھ سیچویشن کر کے آپ تک نوے کروں گا اب اس کو اور بھی زیادہ موصل انداز میں بیان کرنے کے لئے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو میں اکثر لوگوں کو سنایا کرتا ہوں ایک دفعہ حضرت علی کی گھوڑے کی ذین چوری ہو گئی تو وہ بازار میں خرید دنے کیلئے گئے نئی دین ایک جگہ پہ کوئی یہودی ایک دین رکھ کے تو وہ بیش رہا تھا وہاں پہنچ گئے آپ نے فرمایا کہ کتنے کی ہے یہ ذین تو اس نے کہ دو درم کی ہے اور دو درم اس کے ہاتھ پر رکھے اور ذین لے لی جب ذین اٹھائی تو اس کو اُلٹ پر اٹھ دیکھا اس کے اوپر تو واضح طور پر ایک نشان تھا جس سے پتہ چڑھتا تھا کہ یہ تو وہ ذین ہے جو چوری ہوئی ہے ان کی اپنی وہ نے کہا کہ یہ تو میری ذین ہے اور تم نے چوری کی ہے میری ذین اس وقت تو خلیفہ وقت تھے تو جو دین نے کہا نہیں یہ یہ تو تم میری اوپر تحمد لگا رہے ہو یہ تو میری اپنی ذین ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تم کیسے کہ سکتے کہ یہ تمہاری ذین ہے یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ذین میری ہے کیونکہ اس کے اوپر ہوا ہے یہ تیری ذین ہے تو وہ اس یہودی کو پکڑ کے قاضی کی کوٹ میں لے گئے سیدھا تو قاضی نے مقدمہ سنا تو حضرت علی نے سارا مقدمہ بیان کیا کہ یہ جناب میری ذین ہے اس تو یہ نشانی بھی ہے تو قاضی نے یہودی سے پوچھا ہاں بھی تم کی کہتے کیا یہ تم نے چوری کی ہے سارا سارا سار مجھ پہ اعدام ہے بہت اعدام ہے میں تو بلکل میں چوری نہیں یہ تو میری اپنی ذین ہے تو قاضی نے پھر پلٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ تو وہ اس چیز کے گواہی دے سکتے ہیں کہ جی دین میری ہے خاضی نے ان گواہوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ساف طور پر نہیں یہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو آپ کے بیٹے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ وہ پدری شفقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہی کہہ دیں جو آپ ان کو کہنے کے لیے کہیں گے تو اس لئے ان کی گواہی میں غبور نہیں کر سکتا کوئی اور گواہ ہے ان کے پاس رضی نے حرمایا کہ نہیں قاضی میرے پاس ہوتا کوئی گواہ نہیں ہے تو قاضی نے کہا کہ جناب پھر آپ کا مقدمہ میں برخواست کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے اردام کو ثابت نہیں کر پائے گواہ پیش کر کے اس لئے آپ کا مقدمہ میں برخواست کر رہا ہوں چنانچہ آپ نے وہ جہودی کو دو دیرہ مدا کی اور دین لے کے گھر کی طرف چل پڑے اس کے بعد وہ جہودی جس کی گروہ خلاصی ہو چکی تھی اور دورتہ ہوا آیا اور اس نے خلیفہ کے قدموں کو تھام لیا اور کہا کہ جناب میں تو حیران و ششتر ہوں کہ اس قدر خفصورت دین ہے آپ کا آپ خلیفہ وقت ہیں آپ میری گردن اتار سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں کیا اور آپ نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہم اسے انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیا اور پھر وہ قاضی جو آپ ہی نے مقرر کیا ہوا ہے اس نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا تو آپ نے سر جھکا کے اسے قبول کر لیا اس سے اچھا دین اور کوئی ہو نہیں سکتا چنانچہ یہودی نے اسی وقت کرما پڑھ لیا اور پھر ان سے اپنے گئے کی معافی مانگی عزرہ درین پھر نے اسے گلے سے لگایا اور معاف فرما دیا یہ ہے اصل سپیرٹ کہ آپ نے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر فیصلے نہیں ہمیں اور آپ کو یہ اختیار بھی نہیں ہے آپ کے پاس چنانچہ یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جرم اور گناہ میں فرق محسوس کریں اور ایڈوکیٹ کریں اپنے معاشرے کو سب مل کے پروفیسر حضرار سے لے کے دین کے جو عالم ہیں وہ اور جتنے بھی دانشوار ہیں ان سب کا فرض ہے کہ لوگوں کو یہ آگہی دیں جرم اور گناہ میں فرق ہے گناہوں کا حساب صرف اور صرف اللہ نے لینا ہے کوئی بندہ کسی کی ٹو میں نہیں رہ سکتا کوئی بندہ کسی سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں مانگ سکتا یہ ظرم ہے یہ زیادتی ہے البتہ آپ نے کسی جرم کو دیکھا ہے آپ اس کو جا کے ریپورٹ کریں اور اداروں کا کام ہے کہ وہ پھر جرم کا جس پہ ادام ہے اس کی غیر جانب دارانہ طور پر تحقیق کریں اور یہاں پہ اسی تھیم کے حوالے سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جناب اگر کمی کمی بچارہ اس پر ادام لگ جائے تو اس کی تو خوف ادارے چھتر پریڈ اور یہ اور وہ اس بچارے نے جرم یا کوئی گناہ نہ بھی کیا ہو تو اس سے وہ قبول کروا رہیتے ہیں لیکن پھر بڑے آدمیوں سے ان کا سلوک کسی اور ہی طرح کا ہوتا ہے وہاں پہ پھر مال و ذر اور رتبے اور سفارشات اور اصر اور سلوخ وہ سب چلن شروع جاتا ہے اداروں کو آزادہ نہ طور پہ غیر جانب داران نہ طور پہ اور بغیر مععوب ہوئے جیسا کہ اس قاضی نے خلیفہ وقت سے مععوب نہیں ہوا اس کے زہد و تقوی سے بھی مععوب نہیں ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جو بلکل باکردار بیٹے تھے ان کی گواہی بھی نہیں خبول کی تاکہ انصاف کرتے وقت اس میں کوئی سخم نہ رہ جائے تو یہ تھیم جو ہے یہ اس طرح ڈرامے کے اندر تھیم بھی ہوا کرتی ہیں اچھا اسی حوالے سے پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا جلوں کہ وہ گناہ اور جرم کے حوالے سے ایک تو مولوی حضرات جو ہیں یہ بھی عجیب عجیب طریقوں سے تشریحات کرتے رہتے ہیں وہ اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی فرقے کے حساب سے لوگوں کو جج کرتے ہیں یہ گناہ گاروں کو جج کرنا لوگوں کا کام نہیں ہے مولوی اسی لیے پھر تنخید کی ذات میں بھی آتے ہیں وہ اپنے فرقے کے علاوہ کسی دوسرے کی اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ مولوی جو ہے در حقیقت کسی امام مسجد کے لیے یہ لفظ نہیں ہے اس کا مطلب ہے علم والا دوسرے معنوں میں استاد جسے ہم آج کر ماسٹر صاحب بھی کہتے ہیں جو سکولوں کے ماسٹرز ہوا کرتے ہیں ان کو مولوی پرانے زبانوں میں کہا جاتا تھا انگریز کے آنے سے پہلے وہ سب مولوی ہی ہوتے تھے جو فارسی اور عربی زبانوں میں سب علوم پڑھایا کرتے تھے جس میں تاریخ بھی ہوتی تھی جو خرافی بھی ہوتا تھا زبان بھی ہوتی تھی سائنس بھی جو اس وقت تک ان لوگوں کے علم میں آ چکی ہوئی تھی وہ بھی پڑھاتے تھے تو یہ مسجد کے اندر کیونکہ ہوتا تھا تو وہ استاد کو مولوی کہا جاتا تھا اور وہ بیٹھتا بھی مسجد میں تھا اور مسجد میں ہی مدرسہ بھی ہوتا تھا جہاں لوگ آکے حصول علم کرتے تھے تو وہ مولوی صاحب بھی کہلاتے تھے استاد ماسٹر صاحب کہلانے کی بجائے وہ زمانے میں مولوی صاحب کہا جاتا تھا تو پھر چونکہ انگریز کے آنے کے بعد یہ مدرسے سے الگ سکول اور کالجز اور یونیورسٹی ہیں بن گئی ہیں وہاں میں پھر ماسٹر اور پروفیسر اور ڈاکٹریٹ کیے ہوئے آرہ پروفیسر وہ سب آگئے تو یہ مولوی جو ہے وہ امام مسجد تک یہ لفظ محدود ہو کے رہ گیا تو ایسی بات نہیں ہے یہ سید امتیاد علی تاج صاحب بہت بڑے ڈراما نگار ہو گو رہے ہیں پاکستان کے اندر جن کے ڈراموں میں کام کرنے کے شرف مجھر بھی حاصل ہے وہ میرے اساتذہ میں سے ایک رہے ہیں تو ان کا ذکر تو خیر میں بعد میں کروں گا کسی وقت تو ان کے والد صاحب مولوی ممتاز علی تھے وہ امام مسجد تو نہیں تھے ان کا ارمو عدف سے تعلق تھا پبلیش تھے اور میکزین وغیرہ نکالا کرتے تھے میں کوچے ہوئی کوچوں کا نام کوچا مولوی محمد بخش بھی تھا وہ بہت بہت بڑے صاحب جائدات تھے بے تہاشا مکانات اور کٹڑیاں لاہور شہر میں ان کی بڑی خدمات پھر دسٹرکٹ کوٹس دسٹرکٹ کوٹس لاہور کے ریجسٹرار بھی ہوا کرتے تھے وہ اس طرح وہ مولوی محمد بخش تھے مولوی استاد کے معنوں میں اس معنے میں استعمال ہوتا تھا اب جب مولوی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں مجھے چوبیس تاریخ چوبیس مارس کو چودری جاوید صاحب چوبیس مارس 2022 کا کولنگ چودری جاوید صاحب کا میں نے پڑھا بڑا دلچس کولن تھا وہ کیو با کی سیر کے حوالے سے خوشباش اور میوزک لورز اور زندگی گزارنے والی قوم ہیں اس طرح اس طرح اور میوزک سے وہ خاص طور پر اس قدر اٹیشن ہیں کہ ہر گھر سے ہر گلی سے وہ جاتے جاتے بھی کوئی کوئی دیت کن کن آرہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ میوزک میں دوبی ہوئی قوم ہے تو انہوں نے پھر وہ جیسا کہ میں نے سوچا کہ وہ غالباً ادراہ تفنن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قوم کو سیدھا کرنا ہو تو جونایٹی نیشن کو چاہیے ان کے میوزک کے اوپر پابندی لگا دیں تو جگہ قوم تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی قریب المرگ ہو جائے گی مجھا خیال آیا کہ بھائی یہ یو ایل کو کیوں اتنی کھیچر میں ڈال رہے ہیں آپ صرف دو مول بھی آپ بھیج دیں کیوں بھائی اندر اور دو سال کے بعد جا کے آپ پتہ کر دیجئے گا میوزک تو ایک طرف رہا اگر انہوں نے اپنے ہنسنے بورنے پہ بھی بھائندیا نہ رکھا رہی آپ مجھے آگے پکڑ دیجئے مجھو مجھو اتنے بائچار سلوک اور پرم طریقے سے وہ قوم رہ رہی ہے وہ سب ایک دوسرے گربان پکڑے ہوئے ہوں گے اور فساد مچا ہوا ہوگا ایسا نہ ہو خیار چھوڑیں چھوڑیں پھر ملیں گے اگرے کیسی اپی سور میں اگر اللہ نے چاہا تو تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ